باتھروم میں موبائل چلانے کا کیا حکم ہے؟ نجاست یعنی عادت کے آئیہ میں کسی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا سردی کے موسم میں باڈی لوشن لگا کر وضوح کیا جا سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس اپیسوڈ میں یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام بیورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو سلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے سبیل کمنٹ کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے مولاہ کائنات حضرت عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی زندگی میں بہت زیادہ سستی دکھاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی آردوں توک نہیں پہنچ سکتا دوستو مومن جوان کبھی بھی تھکتا نہیں سست نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ میدان عمل میں آگے رہتا ہے اور ہمیشہ بلند ہمتی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے تو دوستو آئیے اسی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف سب سے پہلے دیکھیں واشروم میں موبائل کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے دوسری بات کہ اگر فرض کیجئے موبائل میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں کچھ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ واشروم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر پڑھنا جو ہے وہ مکروح ہے تیسری چیز یہ ہے کہ بہنال اب ایک سوال یہ کہ واشروم کے اندر دیکھ کیا رہے ہیں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو واشروم کے باہر جائز نہیں ہے تو وہ واش روم کے اندر بھی جائز نہیں ہوگی ناجائز ہی ہوگی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو واش روم کے باہر بھی جائز ہے اور واش روم کے اندر بھی وہ جائز ہوگی لیکن بہران کوشش کرنے کہ واش روم میں موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کریں البتہ صرف پڑھنا مکروح ہے کوئی دیکھ سکتا ہے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن بہران ہر کام کا اپنا مقام اور اپنی جفاہ ہوتی ہے اس کا لحاظ کریں وائلہ شریع اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے جائز ہے ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو ناجائز ہے واش روم کے باہر تو واش روم کے اندر بھی وہ ناجائز ہوگی نجاست یعنی عادت کے ایام میں کسی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے نکاح کے شرائط میں سے جو شرطیں ہیں ان میں عورت کا پاک ہونا لازم نہیں ہے لہذا نکاح ہو سکتا ہے لہذا اگر ایام عادت میں خواتین ہیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح صحیح ہے دوستو یوت کے سلسلے سے سال 2018 میں ہماری ایک اہم ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جسے شاید ہمارے نئے ویورس نے نہ دیکھا ہو لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اسے ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس کے بارے میں مشتاق علی بخاری صاحب نے یہ کمنٹ کیا تھا جدہ کللہ تو سویل میڈیا یہ ویڈیو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے سن 2011 میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 14.23% ہے جبکہ سیویل سرویسز جیسے آئی ایس آئی پی ایس وغیرہ میں صرف 3% ہے ان ایس ایس او کی ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمان معیشتی اور تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ پیچھڑے ہوئے ہیں ان ایس ایس او کی ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اوسطن مسلمانوں کی سالانہ انکم 28,500 روپہ ہے جو ہندوستان میں سب سے نچلے طبقے کی انکم مانی جاتی ہے تو دوستو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ میں ہی جو ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اس کے سلسلے سے اپنی کمنٹ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر رشتدار دھوکہ دیں تو کیا ان کے ساتھ قطع رحم کرنا جائز ہے سلح رحم واجب عمل ہے اور اسی طرح سے قطع رحم کرنا یا رشتداروں سے رابطہ منقطع کر دینا حرام ہے لہٰذا اگر آپ کا کوئی رشتدار آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے تو بھی یہ سبب نہیں ہی بنے گا کہ آپ اس سے اپنا رابطہ توڑ دیں اس سے قطع رحم کر لیں بلکہ آپ کو سلح رحم ان سے کرنا چاہیے اور سلح رحم کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اسے سلام کیجئے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کو جائیے اور اسی طرح سے اگر اس کو ضرورت ہو آپ کی تو آپ اس کی مدد کیجئے سلح رحم کے حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلح رحم محبت کو پیدا کرتا ہے اور نفرت کو مٹاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سلح رحم کرنا یہ سبب ہو کہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو اور وہ اپنی غلطیوں پر نادیم و پشے مان ہو جائے اور اگر ہم اماموں کی سیرت کا جائزہ لیں یا ان کی حالات زندگی پڑھیں تو ہمیں بالکل اس کی مثالیں بہت سی دیکھنے کو ملتی ہیں مثال کے طور پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے علی ابن اسماعیل کے جنہیں حارون کا والی ایک خط لکھتا ہے اور انام اکرام بھیجتا ہے اس میں لالج کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر تم آکے حارون کے سامنے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شکایت کرو گے تو تمہیں اور بھی انام سے نوازہ جائے گا تمہیں اور بھی انام دیا جائے گا یہ لالج کے اس میں آکے علی ابن اسماعیل جو ہے وہ بغداد جانے کا ارادہ کرتے ہیں یہ خبر امام کو ملتی ہے امام علی ابن اسماعیل کو بلاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے وہ کہتا ہے بغداد جا رہا ہوں امام فرماتے ہیں کہ کیوں جا رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں بہت مقروض ہوں میرا ہاتھ خالی ہے اس لئے میں جانا چاہتا ہوں تو امام فرماتے ہیں کہ تم مت جاؤ میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا بلکہ اس سے زیادہ تمہیں دوں گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا اور امام کی بزم چھوڑ کے چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد امام دوبارہ اسے بلاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم بغداد جانے سے منصرف نہیں ہوگے تو وہ کہتا ہے نہیں میں بغداد جا کر ہی رہوں گا امام پھر کہتے ہیں کہ میں تمہارا قصارہ قرضہ ادا کر دوں گا یہاں تک کہ امام اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم خدا سے ڈرو اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرو لیکن وہ نہیں مانتا ہے امام کی بزم چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب وہ امام کی بزم چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو امام اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں کہ اسے تین سو دینار اور چار ہزار درہم اسے جا کر دے دو اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جا کے میری شکایت کرے گا یہ جا کے میری برائی حارون سے بولے گا اور جس کی وجہ سے حارون مجھے قید کرے گا اور اسی قید میں مجھے شہادت نصیب ہوگی جب لوگ یہ سنتے ہیں تو ان کو کافی تاجب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کیوں نہیں اسے روکتے ہیں آپ کیوں نہیں اسے روک رہے ہیں تو جس کے جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا آبا اجداد نے امام علیہ السلام سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رابطہ منقطع کر لیتا ہے اور پھر وہ کوئی رابطہ ان کو جوڑ دے اور پھر وہ دوبارہ اس رابطے کو قط کر دے دوبارہ اس رابطے کو توڑ دے تو پھر پرودگار ایسے انسان سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے کیا سردی کے موسم میں باڈی لوشن لگا کر وضو کر سکتے ہیں اگر باڈی لوشن اور کریم میں اتنی چکنائی ہے کہ وضو کا پانی خال تک نہ پہنچ سکے تو وضو باطلے سے ہی نہیں ہوگا لیکن اگر کریم اور بوڈی لوشن معمولی قسم کا ہے اور وضو کے پانی اور جسم کے خال کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ پانی کریم کے ہونے کے باوجود اور لوشن کے ہونے کے باوجود بھی خال تک پہنچ جاتا ہے تو وضو صحیح ہوگا اور باطل نہیں قرار پائے گا اگر کوئی جوان سوسائٹ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ یا اس کے لئے قرآن خانی کروا سکتے ہیں مہندی اگر ہاتھوں میں لگی ہو تو پھر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے اور کیا ایک جوان اپنی وسیعت یا اپنے لئے کفن رکھ سکتا ہے